بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کربلا تہذیب کا مستقبل اس کی تعلیف کی ہے سید محمد تقی نے آئیے سنتے اس کا پارٹ نمبر تھری صفحہ نمبر تھرٹی ون حسین تاریخی منطق کا گہرہ شہور رکھتے تھے وہ اس سماجی ٹیڑھ کو پوری وضاحت کے ساتھ جانتے تھے جس کی موجودگی میں عوامی انقلاب کی کوئی تحریک کامیابی حاصل نہ کر سکتی تھی یہی سماجی ٹیڑھ تھی جس نے امام حسن علیہ السلام کو دمشق سے مسلح تصادم کی صورتحال ختم کرنے پر آمادہ کیا لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ بیعت کا نہ تھا یعنی یہ نہیں ہوا کہ امام حسن علیہ السلام نے دمشق کے حکمران کی بیعت کر لی ہو بلکہ محایدے میں ایک روایت کے مطابق یہ لکھا گیا ہے کہ امیر شام کی موت کے بعد امام حسن علیہ السلام جانشین ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ ماویہ اپنا کوئی جانشین مقرر نہ کریں گے مطلب اس کا یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے صرف اس عملی حقیقت کو تسلیم کیا کہ دمشق ممالک محروسے پر فوجی کنٹرول رکھتا ہے یہ نہیں کہ دمشق کے حکمران حق کی حکومت بھی رکھتے ہیں بیعت کر لینے کا مطلب حق حکومت کو بھی تسلیم کر لینا ہے صرف حکومت کی عملی حقیقت ہی ہو تسلیم کرنا نہیں ہے امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کے محایدے کے بعد دمشق کے عملی اقتدار کی حقیقت کو تسلیم کر لیا اسی لئے بار بار محایدے کی پاوندی کا حوالہ دیتے تھے امام حسن علیہ السلام کی طرح امام حسن علیہ السلام بھی دمشق کی ڈیفیکٹیو حکومت تسلیم کرتے تھے ڈی جوری نہیں یزید کے باپ اس صورتحال پر قانے تھے کہ امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام دمشق کی ڈیفیکٹیو حکومت تسلیم کرتے رہے چاہے ڈی جوری طور پر تسلیم نہ کرے با الفاظ دیگر ماویہ کہتے تھے کہ اے حسن علیہ السلام دمشق کے حق حق حکومت کو تسلیم نہ بھی کریں تو بھی انہیں برداشت کیا جائے ہاں یہ کوشش برابر جاری رکھی جائے کہ دمشق حکوم کے حق حکومت کو تسلیم کر لیں ادھر امام حسین السلام کا موقف یزید کے عہد میں بھی اور اس کے باپ کے عہد میں بھی یہی رہا کہ وہ دمشق حکومت کے حقیقت ہونے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ عمر کہ یہ عملی حکومت جائز حق حکومت پر مبنی ہو سوائے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ بیعت کر لینے کی صورت میں اسے عملی حقیقت کا جائز حق پر مبنی ہونا تسلیم کر لیا جاتا بی جوری یعنی حق حکومت کا جواز طرز پر دمشق حکومت کو تسلیم کرنا نہ کرنا حسین علیہ السلام کے قبضے میں تھا لیکن ڈی فیکٹو طرز پر تسلیم کرنا تو قبضے میں تھا تسلیم نہ کرنا قبضے میں نہ تھا یہاں یہ نہ کہیے کہ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قبضے میں تھا وہ عوامی انقلاب برپا کر کے ڈی فیکٹو طرز پر بھی دمشق کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتے تھے اسی لیے اس صورت میں امام حسین علیہ السلام کو انقلاب برپا کرنے کا نہیں صرف انقلاب کا اعلان کرنے کا حق حاصل ہوتا ایک ایسے انقلاب کے اعلان کرنے کا حق جو تیشدہ طور پر ناکام ہو جاتا ناکام ہونے کا مطلب امام حسین علیہ السلام تو شہید ہو جاتے مگر یزید کو بغاوت دبانے کا سیاسی حق بھی مل جاتا گویا امام حسین علیہ السلام کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ انہیں دونوں صورتوں میں شہادت تک پہنچنا تھے اب سوال یہ تھا بہتر صورت کون سی تھی جو قانونی اخلاقی طور پر نسبتا زیادہ ساتھ ستری ہو حسین علیہ السلام ڈی فیکٹو طور پر بھی حکومت کو نہ مانتے اور امام انقلاب کا نعرہ دے دیتے تو واضح طور پر ڈی جیوری حکومت کو نہ ماننے کی منطق تسلیم کر کے ہی ڈی فیکٹو طور پر حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا جواب پیدا ہوتا لیکن ڈی فیکٹو طور پر دشمن کے اقتدار کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ حکومت کو امن و قانون یعنی لائن آرڈر کی حفاظت کا عذر ہاتھ آ جاتا لیکن ڈی جیوری طور پر حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں یہ عذر حکمرانوں کو حاصل نہ ہوتا یزید کی حکومت ظالم اور جابر حکومت تھی اور ایک ظالم اور جابر حکومت کے خلاف بغاوت ایک شریفانہ اقدام تھا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شریفانہ اقدام ہمیشہ ہوشمندانہ اقدام بھی ہو یزیدی سرکار کے خلاف بغاوت میں شریفانہ اقدام ہوتی لیکن ہوشمندانہ نہیں اسی لیے اس کی کامیابی کے امکان صفر کے برابر ہوتا شکست لازمی اور موت یقینی تھی حسین علیہ السلام نے موت کو تو قبول کر لیا مگر شکست سے بج گئے خود خروج کرتے تو شکست کا سوال منطقی طور پر پیدا ہو جاتا رہی موت تو دونوں صورتوں میں یقینی تھی لہٰذا حسین علیہ السلام نے موت کو چن لیا اور شکست کو الزام اٹھانے سے بج گئے اور حکمرانوں کو امن اور قانون کو بحال کرنے کے عذر سے بھی محروم کر گئے یہ بات کسی خیال آفرینی برمبنی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام واقعات کا آخری نتیجہ اپنی شہادت جانتے تھے اسی لئے دمشق نے یہ بات چھپا کر نہ رکھی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پر مصر ہے امام حسین علیہ السلام ہی نہیں خود یزید کے باپ بھی واقعات کے اس منطقی نتیجے کو امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں شہید ہوں گے پوری طرح جانتے تھے چنانچہ جب وہ یزید کی جانشنی کو منوانی کے لیے مدینہ کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی امام کو دیکھ کر انہوں نے کہا تمہارے لیے خوشی ہو نہ برکت تم قربانی کا ایک دنبہ ہو جس کا خون جوش کہا رہا ہے خدا کی قسم یہ خون ضرور گرائے جائے گا امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا چپ رہو ہم اس جیسے کلام کے مستحق نہیں ہیں اس پر شامی حکمران نے کہا تم اس سے بھی بتر کلام کے مستحق ہو امام علیہ السلام کے جواب سے یہ بات واضح ہے کہ انہیں دمشق سلطان کی صرف انداز تخاطب پر اعتراض تھا نفس مضبون پر نہیں حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کس کی مجال ہے جو ان کی جان لے سکے کہا تو یہ کہ وہ طرز مخاطب جو ماویہ نے اختیار کیا ان کے شایانشان نہیں ہے ادھر خود امام حسین علیہ السلام بھی بار بار اپنی شہادت کی پیشنگوئیاں کرتے رہتے تھے اسی لیے یہ بات صاف ہے کہ امام شہادت کے حالات کے ناگزید منطقی نتیجے کے طور پر دوسری طرح جانتے تھے اسی لیے سوال اس منطقی نتیجے کو بدلنے کا نہیں تھا بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے زیادہ بہتر زیادہ مناسب رہ اختیار کرنے کا تھا حکومت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں ڈی فیکٹو اور ڈی جوری کے امتیاز کو سامنے رکھنا تاریخ کے کسی اور انقلابی لیڈر سے ممکن نہ ہو سکا انقلابی لیڈر جارہانہ انداز میں حکومتوں سے متصادم ہوتے رہے حکومت جابر و ظالم ہو اور عام طور سے حکومتیں جابر و ظاہری ہوتی ہیں تو انقلابیوں کی یہ جہاریت اخلاقی سیاسیات کی روح سے خواب پورے جواز رکھتی ہوں تہم اس میں ایک نقص یہ رہ جاتا ہے کہ تشدد کے مقابل جب انقلابیوں کی مستشدانہ سرگرمیاں آتی ہیں تو اصل بات تو بات ذرا تو بات ذرا حصول مقصد کی حد تک برابر ہو جاتی ہے چاہے خود مقصد کی حد انقلابیوں کو برطری ہی کیوں نہ حاصل ہو لیکن امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کی تاریخ میں جو ٹیکنک مطارف کرائی وہ تھی کہ شہادت کی منزل تک غیر جہاریت کے راستے سے پہنچا جائے تاکہ حکومت کی جہاریت کے مقابلے میں انقلابی ہیرو کی غیر جہاریت آئے یوں مقاصد کے حصول کا خود ذریعہ بھی حکومت کے اختیار کردہ ذرائع سے برطر ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تاریخ میں مظلومیت کی علامت اور یزید ظالم کے علامت یعنی سیمبل بن گیا ورنہ اگر امام حسین علیہ السلام گورنر نے مدینہ ولید سے ملاقات کے بعد فوراً انقلاب کر دیتے تو ان کے اقدام میں بھی جاریت آ جاتی اگرچہ ان کا مقصد ضرور آلہ اور برطر ہوتا مگر ذریعہ حصول مقصد میں دمشق اور وہ یکسہ سطح پر رہتے چھبیس رجب ساٹھ ہجری سے لے کر دس محرم کی صبح تک یعنی جب باقیدہ مقابلہ تھن گیا امام کا ہر قدم غیر جارہانہ تھا لیکن یہ غیر جاریت بہادرانہ طور پر ظالم کا مقابلہ کرنے کے جذبے یا حمد کے فقدان کی بنا پر نہ تھی چنانچہ دس محرم کو جنگ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی غیر معمولی جرات بہادری حیرت انگیز قوت قوت مقابلہ ثابت قدمی اور ندرپن کے لا زوال ثبوت کے طور پر تاریخ کے سینے پر مرتسم ہے منصوبہ یزید ایک منصوبے کے تحت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا تھا اور حسین علیہ السلام ایک منصوبے کے ساتھ شہادت حاصل کرنا چاہتے تھے چھبیس رجب کے بعد سے دس محرم تک انہوں نے جتنے اقدامات کیے وہ ایک طاقتور ذہین اور ایک شاندار منصوبے کا پتہ دیتے ہیں مدینہ سے مکہ مکہ جانا جہاں مچھر تک کو مارنا ممنوع ہے ایک اس کی حکومت انتہائی سنگین آزبائش میں انتہائی سنگین آزبائش میں ڈال دیتا تھا جس کا حکمران مسلمان میں فتنہ انگیزی کو روکنا اور مقصد قرار دینے کی جرت رکھتا ہو دمشقی بیوروکریسی کے سامنے مکہ کے احترام کا کوئی سوال نہیں تھا یہ سوال ہوتا تو واقعہ کربلا کے دو سال بعد ہی مکہ پر یزیدی افواج کا حملہ نہ ہوتا اور منجیخوں سے بھیانہ گلا باری کر کے کعبے کو مسلمان نہ کر دیا جاتا لیکن اس جیسے اقدام کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے تھا یہ جواز اہل مکہ کی بغاوتیں مہیا کر دیا تھا لیکن حسین علیہ السلام تین شابان کو مکہ پہنچنے کے بعد دس رمضان تک یعنی اس وقت تک بلکل خاموش رہے جب تک اہل کوفہ کے خطوط ان تک نہ پہنچے ان خطوط کے باوجود انہوں نے اگر کوئی قدم اٹھایا تو اس قدر کے کوفیوں کے اصرار پر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں روانہ کرا اور موقع پر امائدین کوفہ کے نام امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا وہ کافی معنی خیز ہے ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر پہنچے اور یہ دونوں تمہارے آخری مقصد میں جو میرے پاس آئے ہیں جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے بغور اس کا جائزہ لیا تم میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں آپ آئیے شاید خدا آپ کی بدولت ہمیں حق پر جمع کر دے اچھا تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور محتمت خصوصی یعنی مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہارے حالات سے مجھے اطلاع کرتی اگر انہوں نے لکھا کہ تمہاری جماعت اور اہل و حل اور اقداس عمر پر متفق ہیں جس کا تم نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے تو میں ان قریب تمہاری طرف آتا ہوں اور واضح رہے کہ امام کے معنی اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ وہ امام کتابِ الائی پر عامل عدل کا پابند حق کا منبع اور اپنی ذات کو خدا کی مرضی کے لیے وقف کیے ہوئے ہو اس خط سے جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دورے کے مقاصد اور دائرہ کار کے بارے میں سب سے حتمی دستاویز ہے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جنابِ مسلم علیہ السلام جنابِ مسلم بن عقیل علیہ السلام کا مشن محض جائزہ مشن تھا اس کا گام صرف اس قدر تھا کہ وہ کوفے کے حالات کا جائزہ لے کر امام علیہ السلام کو رپورٹ کر دے گویا یہ تاثر صحت پر مبنی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو فتح کوفہ کے لیے بھیجا گیا تھا خط میں یزید کی جانشینی بیت سنکار شامی حکمران کا ناجائز تقرر اور حکومت کے خلاف انقلاب یا بغاوت کی فوری ضرورت پر زور دینے سے مطالق کوئی بہیتر اشارہ بھی موجود نہیں مکتوب میں جو انتہائی مدبرانہ اور تحمل آمیز اسلوب لکھا گیا جس صورتحال کو سامنے لیا گیا وہ یہ ہے کہ اہلِ کوفہ جو حق کے متلاشی ہیں امام علیہ السلام کو جو روحانی پیشوہ کا مقام رکھتے ہیں رہنمائی کے لیے بلا رہی ہیں رہنمائی کی اس درخواست کو رد کرنا ان فرائض سے ہم آہنگ نہیں جس پر ایک رومانی قائد فائز ہوتا ہے لہٰذا امام علیہ السلام اس پر لبیک کہتے ہیں اور مگر ان مطالبات دعاوی اور مواعید کے جائزہ لینے کے لیے جو امائدِ کوفہ کر رہے ہیں اپنے ابنِ ام کو جو معتمد خصوصی ہیں جائزہِ مشن پر روانہ کرتے ہیں بس اور فقط اس قدر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یعنی بغاوت پر اکسانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا یوں کہیے کہ اگر کوفے والوں کو اسرار نہ ہوتا اور قیام پرخطر نہ بن جاتا تو امام علیہ السلام مکہ میں ہی قیام فرماتے چھبیس رجب ساٹھ ہجری سے لے کر جب سرکاری طور پر امام حسین علیہ السلام کو بیعت یا شہادت کے ترمیان انتخاب کرنے کے لیے مجبور کیا گیا سات زلحد ساٹھ ہجری تک جب امام علیہ السلام نے مکہ سے سفر اختیار کیا ساڑھے چار ماہ کا وقفہ گزرا اس تمام مدت میں امام نے کوئی خط عالمی اسلام کے کسی حصے کے باشندوں کو طلب پر امداد یا دمشق کے خلاف مسلح جدوجہد کی تلقین کے سلسلے میں روانہ نہیں کیا خود مکہ میں کسی فوج کو منظم کرنے یا رضاکاروں کو بھرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا انیس سال کی مدت حسن علیہ السلام اور ماویہ محایدے کے تحت اہد معاویہ میں گزاری جبکہ محایدے کے فوری خلاف ورزی کر دی گئی تھی اور بار بار کی جب بھی جاتی رہی سات سال کی مدت یزید کی جانشینی کے اعلان کے بعد ماویہ کی زندگی میں بسر کی اور ساڑھے چار ماہ خود یزید کے دور میں گزاری مگر یہ ساری مدتیں کسی باغیانہ تیاری کے بغیر گزاری ایسے میں دمشق کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہ بیعت کے مقابلے میں موت کو بدل کر بدل کے طور پر پیش کرتا امام حسین علیہ السلام سفر کوفہ پر مسل نہ تھے قیام مکہ پر مسر تھے اسی لیے انہوں نے کوفیوں کے پہمے اسرار کے باوجود فوری طور پر صرف حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیدنے پر اکتفا کیا کوفہ امام کے سفر کی مجبوری کی منزل تھا شروع سے ارادہ کوفہ جانے کا معلوم نہیں ہوتا مکہ کی سفر کا قصد یہ بتاتا ہے کہ کوفہ امام حسین علیہ السلام کی منزل نہ تھا صورت یہ ہے کہ کوفہ مدینے سے شمال مشرق میں واقعہ ہے جبکہ مدینے سے جنوب میں مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے مدینے سے گزرا جا سکتا ہے مگر مدینے سے مکہ جانے والے کے لیے کوفہ منزل مقصود نہیں بن سکتا مدینے سے مکہ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ امام کوفہ سے مزید دور ہو گئے ہیں اور مزید مطلب اس کا یہ ہوا کہ سفر مکہ کے وقت کوفہ جانے کا کوئی تصور ذہن میں نہ تھا مگر مکہ کیوں کس لیے مکہ کو منزل مقصود بنایا گیا واضح طور پر اس لیے کہ مکہ جائے امن تھا اور یزیدی حکومت کے مکہ کی بحرمتی کرنے سے پہلے تک قصہ یہ تھا کہ مکہ کے جانے جائے امن ہونے کا قدر کا احترام کیا جائے گا چنانچہ عبداللہ بن زبیر بھی پناہ کے قدس ہی سے مکہ گئے اس لیے اس وقت وہ یزید کے خلاف وغاوت کا کوئی فوری منصوبہ ذہن میں نہ رکھتے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کا مکہ جانا زیادہ توجہ کا متقاضی ہے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے ہم نموں کی کافی بڑی جمعیت موجود تھی اس لیے مقصود یزید کے خلاف عوامی تحریک چلانا ہو تو مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں نہ تھی مدینے سے کوفے کا قصد کیا جاتا دراصل مدینے سے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کا مکہ مکہ جانا دمشق کو یہ اشارہ دینا کہ دونوں کے مقاصد پر امن ہے عبداللہ بن زبیر کی حد تک حکومت شام اس اشارے کو سمجھ گئی اور انہوں نے مدینے میں دمشق کے گورنر کی درخواست ملاقات رد کی اور عمومی حکومت کی توہین بھی کی تھی تاہم دمشق نے ان کا پیچھان نہ کیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا لیکن حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ پولیسی اختیار نہ کی گئی مکہ میں حج کے دوران امام کو شہید کرنے کے لئے عمومی جاسوس متین کر دی گئے جبکہ عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں موجود تھے اور دوران حج ان پر بھی قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا تھا لیکن عبداللہ بن زبیر مکہ میں موجود رہے اور کسی نے ان کا بال بیکہ نہ کیا جبکہ ان کے ٹکڑے اڑا دینے کا مشورہ باپ نے واضح طور پر دے دیا تھا ان پہلوں کے پیشے نظر اب ہم صرف یہی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یزید صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے ادھار کھائے بیٹھا تھا سوال یہ نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک سیاسی رزق ہے مدعا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان کی تظلیل و توہین اور اس کے پورے گھرانے کو نیست و نابود کر دینا تھا اگر یوں ہوتا اور ایسا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی کہ مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سنِ حجری کے حساب سے ایک سو چار سو سال ہو جاتی اور وہ یزید کی جانشینی کے وقت موجود ہوتے تو بیعت کا مطالبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کیا جاتا تاکہ صحیح تر شخصیت سے انتقام لیا جا سکے اسی لئے سارا انتقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا تھا مگر زمانے کی گردشیں ہائل ہو گئیں اور یہ انتقام نانا کے بجائے نواسے سے لیا گیا یہ کتاب غیر مذہبی انداز میں لکھی جا رہی ہے ورنہ انداز یہ نہ ہوتا تو اس مرحلے پر ایک مذہبی شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یقیناً یاد آئے گا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں متبادل صورتیں ساتھ زلحج ساٹھ حجری یہ وہ تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفے کے لئے روانہ ہوئے یہ امام کے سفر کی آخری کڑی تھی حج سے دو دن پہلے حج کیے بغیر کوفے کے لئے روانگی حیرت انگیز تھی مکہ سے اس غیر معمولی وقت میں روانگی کی وجہ امام نے مکہ سے کچھ دور سفر کے دوران فرزند دوران فرزند کے سوال پر بتائی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا گیا ہوتا یہاں آپ نے غور کیا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی یعنی وہی بات کہ شامی حکومت کی طاقتور ترین سرکاری مشینری صرف امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی باپ کو خطرہ تھا صرف چار آدمیوں سے ان میں سے تین نیو ہی کھلے پھر رہے تھے عبداللہ بن زبید جن کے ٹکڑے کر دینے کی تاقید امیر شام جیسے نسبتاً محتاج سیاستدان تک ہی نے کی مکہ میں موجود تھے مگر کسی نے انہیں گرفتار نہ کیا بس ایک امام حسین علیہ السلام تھے جن سے تعارض سنگین سیاسی رسک کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ اسی لئے ان کے بارے میں نرمی اور شرافت بلتنے کا مشورہ دیا گیا تھا ان کے خلاف متعدد ممالک پر مشتمل حکومت کی بھیانک سرکاری مشینری بڑی تیزی سے حرکت کر رہی تھی اس سے آپ کا آخر کیا نتیجہ نکالیں گے کیا یہ کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کے وجود کے لئے خطرہ تھے یا حکومت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے خاندان سے چڑھ تھی سب سے بڑا سیاسی خطرہ جس سے تھا وہ تو عبداللہ ابن زبیر تھے جن کے ٹکڑے کر دینے کا پور زور مشورہ دیا گیا تھا نہ کہ امام حسین علیہ السلام جو ڈی فیکٹو اور حکومت تسلیم کر کے پچھلے انیس سال بلکہ خود یزیدی حکومت کے ساڑھے پانچ ماہ کے دوران بھی محض پورا ونشہری کی زندگی گزار رہے تھے کیا ایسے شخص کے بارے میں جن کے انیس سالہ اندازت طرز عمل نے یہ ثابت کر دیا ہو کہ وہ ڈی فیکٹو حکومت تسلیم کرتے ہیں جس نے ماویہ ابن سفیان کے سٹیج سے ہٹ جانے کے بعد نئی حکومت کی مضبوط نہ ہونے کی مدت جو انقلابیوں کے لئے ہمیشہ سازگار ثابت ہوتا کرتی ہے محض خاموش اور پورا من زندگی گزاری ہو اور اپنے کسی اقدام سے حکومت کی گھبراہت کے لئے کوئی حضور مہین نہ کیا ہو دمشق کا بوکھلانا جائز تھا واقعہ یہ ہے کہ سوال سیاسی مسالحت کا تھا ہی نہیں وجو وجو کچھ اور تھی اور امام حسیر علیہ السلام ان وجو کو پوری طرح جانتے تھے امام علیہ السلام نے صورت حال کا جو یہ تجزیہ کیا وہ وہی ہے جس پر ہم اور آپ پہنچ رہی ہیں عبداللہ ابن زبیر اس مشورے کے جواب میں کہ حسین ابن علیہ السلام مکہ میں قیام فرمائیں خاندان اہل بیت علیہ السلام کے نمائندہ شخصیت نے مسائل کا ان الفاظ میں تجزیہ کیا خدا کی قسم میں ایک بالش بھر مکہ کی حدود سے باہر قتل کیا جاؤں گا یہ مجھے زیادہ پسند ہے بالمقابل اس کے کہ ایک بالش مکہ کے اندر مارا جاؤں اور قسم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سراخ میں بھی جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئیں گے یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں گے خدا کے قسم یہ لوگ تعادی کریں گے جیسے یہود نے یوم شنبہ کے بارے میں ظلم اور تعادی کیا ملائزہ فرمایا آپ نے امام علیہ السلام کی صورتحال کے بارے میں کیا تجزیہ ہے یہ تجزیہ اس تاریخی منطق کے پیش نظر بلکل صحیح تھا جو یزید کی شکل میں اپنے آخری نقطے پر پہنچی تھی معروضی معروضی استماعی حالات کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام سے پہلے ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام دمشق کی حکومت سے جو ذہنی مساوات قائم کی گئی تھی وہ صرف اس قدر تھی کہ شام کی حکومت کو ڈی فیکٹو حکومت تسلیم کیا جائے اور اگر ڈی جوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو بلکتو کربلا منقد کر دی جائے گی یزید کے باپ تعلقات کی اس نوعیت کو بڑی مشکل کے ساتھ تسلیم کرتے رہے لیکن بیٹا تعلقات کے مساوات کو ماننے سے بلکل منکر تھا وہ ہر قیمت پر جاہریت کے لئے راضی تھا اب مسائل کی الجھنے سلج گئیں امیر ماویہ کی موت سے پہلے بڑی حد تک گمگو کی کیفیت تھی مطالبہ بیعت تو تھا تحدید اور تحریز بھی تھی تاہم انتخابات کی ترازو لٹکی تھی لیکن اب جبکہ دمشک کھل گیا کھل کر سام میدان میں آ گیا تو صورتحال میں جو لچک تھی وہ دور ہو گئی بیعت کسی قیمت پر نہیں موت کی قیمت پر بھی نہیں معروضی اللہ تو عوامی انقلاب کے لئے سازگار نہ تھے لہذا موت بہادری اور شجاعت کے عالی اصولوں کے ساتھ قبول کی جائے گی حد سے کچھ پہلے امام علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دمشق نے انہیں زندہ گرفتار کرنے یا دورانے توافع خانے کعبہ میں نامعلوم قاتلوں کے ذریعے شہید کر دینے کا منصوبہ بنایا ہے دونوں صورتوں میں واضح قباہت تھی گرفتاری کی شکل میں ظلم و عدوان کے تمام ہتھیار استعمال ہوں گے اور اسی طرح شہادت کی منزل تک پہنچایا جائے گا منزل پر اپنی عبرو کو برقرار رکھنے کے بعد پہنچا جائے اہلِ بیت علیہ السلام کے گھرانے میں موت نے کبھی کسی پریشان کن بدل کی حیثیت اختیار نہ کی اصول یہ تھا کہ کسے کہ کسے کے کشتا نہ شد از قبیل آئے مانیست بنیادی حیثیت اصولوں کو حاصل تھی زندگی کو نہیں بلا شبہ زندگی ایک مضبط قدر ہے اور اسی لئے اہم اور قابل تحفظ ہے امام حسین علیہ السلام نے اس قدر اس قدر کا خیال کافی مدت رکھا تھا اور دمشق کو طویل عرصے یہ موقع دیا تھا کہ وہ اصولوں کی آخری حد کو پان نہ کرے تو فیصلہ کن مرحلے سے بچا جا سکے گا مگر اب کے فیصلہ کی گھڑی آ گئی تھی تو حسین علیہ السلام نے متبادل صورتوں میں اسے سب سے زیادہ اسے سب سے زیادہ بہتر صورت کو چن لیا جو کہ ان کی شہادت کے واقعے کو معقولیت پسندی ہوش مندی اور اخلاقی قدر کے احترام اور اصولی نوازی کی علامت بن جانے کا باعث بن گئی اپنی ازادی کی قربانی دے کر دوسروں کے مظالم کی زد میں موت کی آغوش میں چلے جانا جبکہ مقابلہ کرنے اور بہادروں کی طرح میدان گرم کرنے میدان گرم کرنے کا امکان موجود ہو لازمان صحیح راستہ نہ تھا پھر یوں سادگی میں کسی وحشی کے خنجر کا نشانہ بن جانا بھی معقول طریقہ نہ تھا درجہ شہادت پر فائز ہونے کا پھر ان دونوں صورتوں میں زنگین قباحت یہ تھی کہ امن کی ایک محترم علامت یعنی مکہ کی حرمت دعو پر لگی تھی امن کی علامت مکہ امن کی علامت تھا اس علامت کی بحرمتی دو سال بعد ہونی تھی اب تک اس مقدس قدر کو سب نے احترام کی نگاہ سے دیکھا تھا اور کسی نے اسے توڑنے کی جررت نہ کی تھی یہ جررت یزیدی فوج کو کرنا تھی لیکن اس جررت کے عملی جامع پہننے سے پہلے مناسب عذر پیدا کرنا ضروری تھا خاندانی علی بیت علیہ السلام کے قائد نے جو اصول نوازی اور اخلاقی اقدار کو نمائن دے تھے ایک اصولی جدجہد کو یہ عذر بننے دینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ امام نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایک بالش بھر مکہ کی حدود سے باہر قتل کیا جاؤں یا مجھے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے بمقابلہ اس کے کہ میں ایک بالش مکہ کے اندر مارا جاؤں سوال شہید ہونے کا نہیں تھا شہادت تو کوئی شکل بدل تھی ہی نہیں بشرت یہ کہ بنیادی تہذیبی خطرے میں پڑ گئی تھی مگر سوال شہادت پیش کرنے کی جگہ طریقہ اور وقت انتخاب تھا تاریخ میں بہت سے لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں مگر شہادت کے لیے وقت حالات اور ڈرامائی محول اور اخلاقی اقدار کے انتخاب میں امام حسین علیہ السلام نے باریک بینی اور شرافت نگاہی نے صحیح طرح فیصلوں کو جو طویل کڑیاں مہیا کی ان کی مثال تاریخ کے دوسرے ایسے حوادث میں نہیں ملتی یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنیے موسیقی